بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا سٹوڈنٹ آج ہم سیکنڈ ائر کا فیف چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے تصمیح پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو چپٹر کا نام ہے The Halogen and Noble Gases آپ جانتے ہیں نائن کلاسس آپ نے پڑھا ہوا ہے ہیلو جن فیملی نان میٹل فیملی کہلاتی ہے جن کے نام فلورین، کلورین، برومین آئیوڈین، ایسٹرٹین ہیں ان کے آوٹر شل میں سیون الیکٹران پائے جاتے ہیں یہ مور الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹس ہیں پورے پریارڈک ٹیبل میں سب سے زیادہ الیکٹرو نیگٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے فلورین کی اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کو ہیلو جن فیملی کا نام کیوں دیتے ہیں فلورین، کلورین، برومین، آئیوڈین تو میڈر سٹوڈنٹ ہیلو جنز ایک گریگ ورلڈ ہے جس میں دو میننگ ہم لیں گے ایک لفظ ہیلس ہے دوسرا لفظ جینن ہے ہیلس کا مطلب ہوتا ہے سالٹ جینن کا مطلب ہوتا ہے جرنیٹ کرنا جس کو ہم عام یا کامن ورڈنگ میں کہتے ہیں سالٹ فارمیشن یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو سالٹ بناتے ہیں یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے کمبونڈ میں سالٹ فارمیشن شو کرتے ہیں یہ نان میٹل ایٹم اس لیے کیا کہلاتے ہیں ہیلو جنز کہلاتے ہیں دوسری بات اس کی بڑی اہم ہے ہیلو جن ایلیمنٹس ویری ری ایکٹیو ہوتے ہیں کس وجہ سے ری ایکٹیو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ان میں الیکٹرون ایکٹیوٹی پورے پریارڈک ٹیبل میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مور ری ایکٹیو نان میٹل ایٹم کہلاتے ہیں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ فرسٹ فور ایلیمنٹس انہی میں سے فلورین کلورین برومین آئیو ڈین ان میں سے فرسٹ فور ایلیمنٹس کو ہیلو جن فیملی